بابا جی شفاق صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عدیب رائٹر ہیں اردو عدب کے تو وہ اٹلی میں پڑھاتے رہے تقریباً بیس سال پھر پاکستان آئے تو انہیں درویشی کا شوق ہوا ریٹائر ہو گئے نا پرفیسر ریٹائر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ جیسے درویش کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی بہت سارے درویشوں کے پاس بیٹھے لیکن دل ان سے وابستہ ہو گیا دل بولی ہے ان سے وابستہ ہو گیا حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کافی عرصہ بیٹھتے رہے ایک دل کہنے لگے بابا جی مجھے نہ درویش بنا دیں مجھے درویش بنا دیں انہوں نے کہا پرفیسر صاحب آپ آتے رہ کریں بیٹھے کر بیٹھا کریں سنا کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ راہ تھوڑی سی اوکھی ہے آپ یہ کیوں چننا چاہتے ہیں تھوڑی سی مشکل راہ ہے سعوبت والی راہ ہے کہ نہیں بس میرا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا ہے میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی آپ درویش بنا دیں اچھا اس کو درویش بھی بولتے ہیں اور درویش بھی بولتے ہیں دونوں طریقے سے یہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر درویش ہے در موٹی کو کہتے ہیں ہیرے کو ویش تلاش میں تو درویش کا مہنہ کیا ہوا جو اللہ کی تلاش میں جو اللہ کی اللہ کا متلاشی درویش کا مہنہ کیا ہے اللہ کا متلاشی اللہ کی تلاش رکھنے والا کہیں سے اس کی خبر ملے کہیں سے اس کی بس اللہ کی خبر کی تلاش میں رہنے والے کو درویش کہتے ہیں سمجھے جی وہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا جی مجھے درویش بنا دیں انہوں نے کہا پروفیسر صاحب پھر ایسا کریں ایک ڈول خریدیں کیا ڈول خریدیں اور آپ نے مار روڈ پہ چلے جانا ہے ڈول گلے میں ڈال لینا ہے ڈول بجانا شروع کر دینا دو کلومیٹر ڈول بجاتے جانا دو کلومیٹر واپس پیدل ڈول بجاتے آتے پھر میرے پاس آ جائے گا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو آپ کا ہو کہو کہتے ہیں میرے دل میں سو وسوسے آئے کہ میں پروفیسر آدمی ہوں دنیا مجھے جانتی ہے مار روڈ پہ ہزاروں لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان کے سامنے ڈول بجاتا جاؤں گا کہتے ہیں نہیں بس جو حکم ملے نا مرشد کا کرنا ہے کہتے ہیں میں نے ڈول خریدا گاڑی میں رکھ کے گھر لے آیا لیکن دل میں خیال آیا کہ پہلے میں شیشے کے آگے تو ڈول بجاتا ہوں پتہ تو چلے میں کیسا لگتا ہوں ڈول بجاتا ہوا سمجھا رہی یا نہیں آ رہی باہر پتہ نہیں بجا پاؤں گا یا نہیں پہلے شیشے کے آگے ڈول بجاتا ہوں کیسا لگتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے پہلے ڈول نکالنے لگا پھر مجھے اپنی بیگم کا بھی خیال آیا بیگم کیا کہے گی پروفیسر ریٹائر آدمی ہے اس کا کیا کام ڈول سے پھر کہتے ہیں میں نے چپکے سے ڈول نکالا ڈرتے ڈرتے کمرے میں لے آیا دروازہ بند کیا شیشے کے سامنے ڈول بجائے ڈول کی تو آواز ہوتی جب ڈول کی خوب آواز آئی نا تو بیگم نے دروازہ خوب کھٹ کٹ آیا مجبوراں کھولنا پڑا دیکھا میں نے گلے میں ڈول بندہ ہوا اور بجا رہا بیگم نے مجھے خوب سنائی اچھی خاصی سنائی میں بالکل میوس ہو گیا یہ کام نہیں میں کر سکتا یہ تو میری بیگم نہیں مجھے کرنے دے گی تو میں گھر میں نہیں بجا سکتا باہر مار روڈ پر کیسے بجاؤں گا جا کے تو وہ کہتے ہیں میں دوبارہ حاضر ہو گیا اپنے شیخ کی بارگاہ میں میں نے کہا حضور کو اس سے آسان عمل بتا دیں تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا کہنے لگے اچھا پھر ایسا کریں کوئی دس بارہ مختلف رنگوں کی ٹاکیاں لیں کپڑے ان کے گدڑی سلالیں ٹاکیوں کی کپڑوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں کتاعت کپڑوں کے ان کی ایک گدڑی سلالیں دس بارہ رنگ کے وہ پہن کے دو کلومیٹر مار روڈ پر چل کے جانا ہے پھر واپس آنا ہے پھر میرے پاس آئیے گا کہتے ہیں میں نے درزی سے کہہ دیا آرڈر دے دیا گدڑی بھی سلکے آگئی میں لے بھی آیا پھر میرے دل میں آیا کہ پہلے میں شیشے کے سامنے خود تو پہنوں کیسا لگتا پھر باہر پہن کے جاؤں گا کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پہن ہی نہ تو چونکہ میری بیگم کو پتا تھا آج کل میں کسی فقیر کے پاس بیٹھتا ہوں اس نے مجھے اس حال میں دیکھا اس نے شور مچانا شروع کر دیا اس نے فون کیا اپنے بھائیوں کو بلالی آنن فانون اس کے بھائی آگئے اس نے کہا پروفیسر پاگل ہو گیا ہے پروفیسر پاگل ہو گیا ہے وہ جناب وہ فیملی بھی آگئی انہوں نے کہا بھی تو اسی کڑے کمے پہ گیا سمجھا رہی یا نہیں آگا وہ کہتے ہیں رشتہ دار مجھ پہ غالب آگئے میں آجیز آگئے میں کہا یار یہ کام میں نہیں کر سکتا یہ تو میں مولے میں نہیں کر پا رہا مال روڈ میں میں نے کیا کرنا ہے سمجھا رہی یا نہیں آرہی تو کہتے ہیں میں آیا بابا جی کے پاس تو مجھے پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد اس کی حکمت بتائی کہلنے کہ مقصد آپ کو زلیل کرنا نہیں تھا دول بجانا اور گدڑی آپ کو کہنا کہ پہن کے چلے مال روڈ پہ مقصد زلیل کرنا ہوتا مقصد میں کو مارنا ہوتا ہے جس صوفی کے لیے تعریف اور مضمت برابر نہیں ہے وہ درویش بننے کا لائٹ نہیں ہو سکتا کوئی آپ کی تعریف کر رہے جناب بڑے پڑے لکھے آدمی پروفیسر ہے سمجھدار آدمی بڑے دنا آدمی ہے بڑے حکمت والے آدمی ہیں آپ کی تعریف ہو رہی ہے دوسری طرف کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے یار یہ اکل سے پیدل ہے یہ پاگل آدمی ہے سمجھا رہی یا نہیں آرہی ہے اب یہ دونوں جملے آپ کے لیے جب تک برابر نہیں ہوں گے آپ کا حال اللہ کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے آپ تو ابھی تک ادھر ہی الجے ہوئے ہیں آپ تو ابھی تک ادھر ہی الجے ہوئے ہیں تعریف کی طلب رکھ رہے ہیں اور مضمت سے ڈر رہے ہیں مضمت سے تو آپ عشق کے راستے میں میں تو قدم ہی نہیں رکھ سکتا یہ تو راہ ایسی ہے محبوب کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے محبوب کی خاطر سب کچھ کرنا